دنیا کے بڑے شورہ مشہورت ہیں اپنی مانیت پاک سے اور اگر ملت اسلامی کے حوالے سے دیکھیں تو وہ اہد جدید یعنی یہ جو سو سالہ دور ہمارا چلت ہے اس میں انتہ سانی نہیں دیکھتا کیا ہی انکر بھی سینٹرڈ ایشیا، ایران، پاکستان ہر جگہ ان کی شورت ہے اور ان کے قرآن کو بڑی دلچسپی سے اور جوش پڑھا جاتا ہے اب میں چونکہ یہاں پر یہ نیفر میں سجائی گئی ہے وہ اس لیے کہ نوجوانوں سے ان کی دوقع تھیں جیسا کہ آپ نے اس کے پر سامنے دیکھا ہے کہ جوانوں کو میری آہ سہر دیں پھر ان شاہی بچوں کو بال اپر دیں خدای آج ہو میری یہی ہے میرا نور بسیر اتام کر جن بچوں کو میں پڑھاتا ہوں یا جن سے میرا مطالما رہتا ہے تو میں ان کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ بسیرت اور بسارت میں فرق ہوتا ہے بسارت وہ جو آنکھ دیکھتی ہے کیمرے دیتا ہے بہت سے جانور ایسے ہیں جاندار ایسے ہیں پڑھتے ہیں ایسے جنتی بینائی کی قوت انسانوں سے نہیں زیادہ لیکن بسارت کیا ہے؟ بسارت وہ ہے جب ان تجربہ مہارفد روحانیت کے ساتھ آپ کے اندر ایک ایسا ایسی قوت پیدا ہو جاتی ہے جسے آپ غلط اور صحیح میں پڑھتے ہیں آپ کو معلوم ہے صورت پاتیہ پڑھتے ہیں اللہ مجھے دیکھ راستے پر چلا سیدھے راستے پر چلا اگر ہم کائنات کو دیکھیں تو کائنات دائر آتر دائر آتر رقص کر رہی ہے یا گھوم رہی ہے جو صوفیہ کا دنداز ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اگر دائر میں دیکھیں عذابیوں میں دیکھیں تو تو کوئی چیز چیز سیدھی نہیں ہے اگر سیدھی ہے تو وہ روشنی ہے اچائے وہ بلک کی روشنی ہو سورج کی روشنی ہو انسان کے وجود کی روشنی ہو شرور کی روشنی زیادہ بافت اس لیے نہیں ہوں گا کہ آپ کے جو آج سطن ہیں وہ علامہ ادھال کے اوپر زیادہ بہتر طریقے سے جو نظر ڈالیں گے کہ ان کا قرآن کا ہے حدیث کا ہے مجھ سے اور ہم سب سے میرا خیال ہے کہ اگر میں غلط نہ ہو تو کہیں زیادہ باہرہ اب میں جوانے کو کے لیے جو ان پر کچھ پیغامات ہیں وہ آپ کے سامنے لکھوں گا تب ہی ہے نوجوان اس نے تدبر کی بھی کیا اور انہیں وہ کیا غرم تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوگا تھا اب یہ مسلمانوں کو تدبر ایک ہے تدبر ہم اس فکر کو کہتے ہیں جو بڑی آلہ میاری ہوتے ہیں ہم نے دنیا پر حکومت کی تو کس اندار سے حکومت کی بسیرت کی دنیا پر حکومت بسارت کی دنیا پر حکومت اطاقت کی دنیا پر حکومت آج بھی جو اہد علم اہد نظر ہیں وہ یہ جانتے ہیں خودی کا سر لا الہ الا اللہ خودی اتیل اتیل لا الہ الا اللہ اگر جبتہ جماعت کی آستینوں میں مجھے حکم آزام لا الہ جب یہ ہم فتح مقبہ ہو گئی تو بھی کچھ ایسے پچکین لوگ تھے جو اپنے بدوں سے ذرا نکلے نہیں تھے وہ اپنے آستینوں مجھ شپا کے لے آئے تھے کہ روایت تو ایسے لوگ لشکر میں ایسے لوگ حجوم میں موجود ہوتے ہیں آپ نے ان کی طرف نہیں جائے کتاب سے رشتہ پر تلار رکھنا ہے اور ان لوگوں سے جو ایک میار کرتے ہیں اپنی فدری سطح پر ان کی رہنگ آئے ہیں علامہ ایک جگہ کہتے ہیں خرد تو غلامی سے آزاد کر چوان ہوں پیروں گا استاد کہ خرد آکر اس کو پیر خرد کو غلامی غلامی سے اس کو آزاد کر دیں کیونکہ منافقت ایک خاص عمر میں بھی شروع ہوتی ہے قصد آکھ آپ آکھ منزل پر نہیں پہنچے ہیں جب تجربہ شروع اور متعلق اباوجود انسان مان کے خاطر بک جاتا ہے اپنا سودا کرنے ہے تو اس وقت علامہ پر جوان ہوتے ہیں جوان ہوتے ہیں جوش برودہ ہے ان کے پاس نفع اور مقصام کا وہ پہنانہ نہیں ہے جو بڑی عمر پر اسی دیئے اور علامہ پر کہتے ہیں خلق کو بلاگی سے آزاد کر جوان کو پین کو اس سے آگی سے کہا فرماتے شکایت ہے مجھے یار خدا بندان مقتب سے سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خان پاسی مٹی میں کہتے سبق شاہین کو دے رہا پا آپ کو دے ہمیں وہ صحیح ڈیریکشن نہیں دے وہ تعلیم نہیں دے رہے ہیں جس کے بارے میں آپ علامہ نے کہا آخر تیری سبر عشق شمشیر ہوتے گی تو وہ آخر کو ہماری ان پردوں میں لے جاتے ہے جہاں ارحام پیدا ہو جہاں یقین کی منزل سے آپ دور ہوتے ایمان کامل آپ سے آپ کو دکھایا نہیں آخر ہے تیری سبر عشق شمشیر تیری میرے درویش خلافت ہے جاگی پھر اس جگہ ہے اور جگہ وہ کہتے ہیں محبت تجھے جوانوں سے ہے ستاروں پجھو ڈالتے چھوٹی چھوٹا مفصل نہیں رکھتے انگریزی کہ ایک مقبولہ ہے failure is not but low you describe تیر ہو جانا ناکان ہو جانا کوئی بات نہیں تھوٹا مقصد رکھنا تھوٹا مقصد رکھنا نہ کریں اس پاؤں کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی اس پاؤں کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوان کی خودی سورت فولا آپ لنگے خودی سورت فولا اس قیل کی طرح پھنا کہ پھنا 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 چاہیے سورت چاہیے محمد کہ محمد سے وفا تنہیں تو ہم تیرے ہیں کہ محمد سے وفا تنہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جماں چیز ہے کیا رو قدم تیرے ہیں میں کیونکہ کچھ سے بہت زیادہ اچھے دیارات اب یہ آپ کے سامنے پیش ہوں گے میں تھوڑی سی علامانبال کی جد اشاہ کے لیے تاوت ہوں گا پروفیسر شیناتی صاحب کو بھی وہائیں اوزواللہ امین شریفان امیدلہ جی بسم اللہ امیدلہ جناب دکٹر عطاق ریمان صاحب موترم پرنسپل صاحب میرے موترم پرنسپل صاحب